لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیب بھی مت دو اگر نفعی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت دکھاؤ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بر کر عبادت تصور کرتے تھے حضرت سیدنا وحب مکی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں دنیا کی آفرنش یعنی پیدائی سے لے کر فنہ ہونے تک کی تمام دنیاوی نعمتیں بھی بھی الفرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں راہ خدا عزوج اللہ میں لٹا دوں تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کہ کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ گیبت چھوڑ دوں اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ عزوج اللہ کی حرام کردے اشیاء کی جانب میری نظر نہ اٹھے اس کے بعد پارہ چھبیس سورة الحجرات کی آیت نمبر بارہ کا یہ حصہ تلاوت کیا لَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا ترجمہ کنزو لیمان ایک دسلے کی گیبت نہ کرو پھر پارہ اٹھارہ سورة نور کی آیت نمبر تیس کا یہ حصہ تلاوت کیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْفَارِهِمْ ترجمہ کنزو لیمان مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں مٹے مٹے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحیمہ اللہ المبین غیبت وغیرہ گناہوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے وہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ عزوج اللہ کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی نقصان متصور ہی نہیں اگر کسی ایک گناہ پر ہی آخرت میں پکر ہو گئی تو خدا کی قسم سخت رسوائی کا سامنا ہوگا اور اگر زندگی میں ایک ہی بار غیبت کی اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم ہو گیا اور اسے معاف کروانا رہ گیا اور اس پر برد قیامت گریف کر لی گئی تو نا جانے کیا بنے گا آحقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے لہذا آفیت اسی میں ہی ہے کہ ہم خود کو غیبت سے بچائیں اپنی زمان کی حفاظت کریں اب آئیے گیبت سے بچنے کا آسان ورد بیان کرتا ہوں صلو علی الحبیب طوبو علی اللہ صلو علی الحبیب گیبت سے بچنے کا آسان ورد سرکار مدینہ جب کسی مجلس جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ازوجہ اللہ تم پر ایک فرشتہ مقرح فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس یعنی لوگوں میں سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا اب کتنا آسان ورد ہے یہ سنا پہلے بھی ہم نے لیکن غیبت ایک بتا نہیں ایسا عجیب اور وہ منحوس قسم کا یہ گناہ ہے اور شیطان کو اتنی اس گناہ کروانے میں گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ رغبت ہے کہ ہمیں یہ ورد اتنا آسان ورد ہے اب جا کر کہیں بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد یہ کہہ کر بیٹھنے میں کیا ہے بھل جاتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا بڑے 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 بڑوں کو یاد نہیں رہتا کوئی مشکل نہیں ہے اٹھے اور یہ کہہ کر اٹھنے میں کیا آر جائے اچھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام کرتے ہوئے جاتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد کتنی دیر لگی کون کون اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے یاد دلائیں ایک دوسرے کو یاد دلائیں ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی ہی برکت ہوگی نیس اپنے ساتھ کارڈ رکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے بھی امیرل سنت کے عطا کیا ہوا گیبت کچھ کارڈ جیب سے لگا کر رکھا ہے اور مقتب المدینہ پر بھی گیبت کچھ کارڈ موجود ہے مقتبے والا کارڈ بتائیے ہمارے رکن شورا کے بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں گیبت کچھ کارڈ اب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب نیت کر لو یہ اتنا پیارا کارڈ ہے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ گیبت کے مطالع سارے بیان سن کر ان کا ذہن بنا گیبت سے بچنے کا پھر انہوں نے کارڈ بھی لگایا کہ کارڈ کی بھی برکت ہے انہوں نے دیکھی ایک اسلامی بھائی ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جب کسی تیسرے فرد کے بارے بات کرنے شروع کی تو وہ بات توری کمزور تھی کہ اگلے کے کمزور پہلو تھے تو وہ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ جیسے ہی وہ بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو گیبت کا کارڈ سامنے رکھ دیا اب وہ گیبت کا کارڈ ہے انہوں نے پڑا بغیر کوئی بات کیے باپس چلے گئے بات ہی نہیں کیا اس سے تین واقعات مجھے یاد ہیں تین واقعات مجھے یاد ہیں اسلامی بھائی کے تھے کہ انہوں نے اس طرح کسی نے بات شروع کی انہوں نے گیبت کا کارڈ دکھایا اور ایک نے تو شاید آدھے پونے گھنٹے کی بات دو منٹ میں ختم کر دی بات ہی نہیں کی اور دو واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے بات ہی نہیں کی بلکل یہ کہ مو گھنگ ہو گیا یہ کیا گیبت 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 حرام اور جاننا میں لے جانے لے کام پھر وہ اعلان جنگ گیبت اقلاب اعلان جنگ کیا ہے ہم نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے گیبت اقلاب اعلان جنگ کیا ہے ہم نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے تو یہ اسلامی بھائی تو لگانے کی نیت کر لو پانچ روپے کا پلاسٹک کوٹنگ کیا ہوا کارڈ مستوط المدینہ پر موجود ہے یہ ہمارے شیکر طریقہ امیر سنت کا عطا کیا ہوا کارڈ ہے اس پر امیر سنت کے دستخط بھی ہیں اور آپ کی دعا کا انداز بھی ہے پھر ایک چپ سو سکھ کا مدنی پھول بھی موجود ہے کون کون یہ گیبت کا کارڈ لگانے کی نیت کرتا ہے اب آپ بولو میرے کو شرم آتی ہے تو اب گیبت کرتے ہوئے جس کو شرم نہیں آتی آپ کو میرے کو گیبت کا کارڈ لگانتے ہوئے شرم آئے گی اب جو گیبت کشک کارڈ باپا نے اس کا نام کیا رکھے گیبت کشک کارڈ یہ گیبت اسے بچائے گا اب جو کارڈ مجھے حرام اور کبیرہ گناہ سے بچانے میں معمینت کرتا ہو اسے سینے سے نہ لگا کر رکھو دل کے ساتھ لگا کر رکھیں گے نوٹیں یہاں نہیں رکھیں امیر سنت کا ایک پیارہ انداز یہ بھی ہے امیرے سنت نوٹیں کبھی اس طرح نہیں رکھتے کیوں آپ فرماتے کہ میں نوٹوں کو دل سے کیوں لگا کر رکھوں نوٹیں دوسری طرف اگر ہو تو یہ بھی ایک مدری پھول ہے باپا کی اداعیں ہیں یہ اداعوں والا پیر ہے میرا بس اس کی اداعیں 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 یہ بھی ان کی اداعیں تو اس اداع کو ادا کرنے کی کون کو نیت کرتا ہے تو یہ جہاں جہاں اسلامی بائی مختلف شعروں میں اجتماعات میں جمع ہو کر اس وقت یہ بیان سن رہے ہیں مقتل مدینہ پر یہ گیبت کشک کارڈ الحمدللہ دستیاب ہے آپ پوراں آج جائیے اور گیبت کشک کارڈ لیجئے اپنی دیے پر لگائیے اور اسے اپنے لباس کا حصہ بنا لیجئے ٹھیک ہے سلو علی الحبیب اور آسان ترین ویر جو بیان کیا اس کی بھی عادت پیدا کیجئے اب مختصراً گیبت کا اجمالی علاج مختصر علاج سنتے جائیے سلو علی الحبیب گیبت کا اجمالی یعنی مختصر علاج یہ ہے کہ اس کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے مثلاً غصہ غصہ بھی اس کا ایک سبب ہے تو جب کسی پر غصہ آ جائے اور اس کی گیبت کرنے اور عیب کھولنے کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً غور کیجئے کہ اگر میرے اس عمل پر اللہ عز و جل غزب ناک ہو گیا اور اس نے میرے عیو کھول دیے تو میں کیا کروں گا نیز اپنے آپ کو یوں بھی ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر غیبت کروں گا تو گناہگار اور جہنم کا خدار قرار پاؤں گا کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا اور فرمائی پاؤں گا